اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ کے اپنے چینل الکیمیرس اور فیس فکر پیج میں آپ کو ملکم آج کی ہماری فرمیلیشن ون تھاؤزن پریڈیکل آئیڈیا ویڈیو سیریز کی نیک اپسوڈ پیٹ شیمپو کے مطلق ہے یہ شیمپو آپ جتنے میں گریلو پیٹس ہیں کیٹس، ڈاگز ایون ہورسز اور کاؤز بیر فیلو سکوٹس ان کے اوپر آپ آپ استعمال اس کو کر سکتے ہیں اور جو ان کی سکن کی ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے چونکہ ہم ان سکن سے یہ ڈیفرنٹ اس کا پریکٹریسٹکس ہوتی ہیں پیٹس کی سپیشلی کی ایڈس اور ڈاگز کی تو ان چیزوں کو ان کی ایشوز سامنے رکھتے ہوئے ایک فرمیلیشن اللہ ایکسپلور ہوئی اس پہ انشاءاللہ آپ کی پریڈیکلی آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کمپلیٹ پلیز دیکھری جیگا کہ ہر سٹیپ کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اب اگر ٹائم نکال کے پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہو جائے گا ساری چیزوں کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ویڈیو کے اندر ہی مل جائیں گے اینیو پھر بھی کوئی ایشو ہو کمنٹ سیکشن آن ہے آپ اس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں جو انفرمیشن ہوگی آپ کو ضرور پروائیٹ کریں گے اور اب انشاءاللہ ڈیمانسٹریشن کی طرف جی اب ڈیمانسٹریشن کی طرف چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنا پڑک بنانا سب سے پہلے پانی ہم نے کچھ چیزیں مجھل کر کے ہم نے رکھی ہوئی ہیں یہ 56% ہم نے اس فارمیلیشن میں اس میں پہلے پانی ہمیں ہموں پرسنٹریشن میں بھی ساتھ ودا دیتے ہیں اور پانی ہماری کی پانی ہم نے بھی پانی ہمیں ڈالا ہے سب سے پہلے جو انگریڈنٹ اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے وہ بار گم ہے 5g وہ اس میں ڈال کے اس کو اب ہم نے مکس کرنا ہے تو پائپ گرہم ابھی اس کو میں پروکسیمیٹی کر لیتے ہیں اور اب اس کو اچھے سے ہمیں میکس کر لیتے ہیں اگر کے بارے میں تھوڑی چیل دیمانسٹریشن بھی ہم آپ کو دے دیں کہ گوارگام کا فنکشن کیا ہوگا اس میں گوارگام جو ہے یہ بیسکلی گوارگام ہائیڈریٹ تھی ہے بائی سیلنگ دی مایسٹر جو ہیر کے اندر مایسٹر ہوگی اس کو وہاں اس کو ریٹین کر کے جب لازی بات ہے کہ پانی اور ہیر کا جو کنٹیکٹ ہے اس کو وہاں اگوپریشن لاسز کو بچائے گی ریٹینشن آف مایسٹر ہوگا وہاں پہ اس کو سیلنڈ کے طور پہ جو ہے وہاں یہ فنکشن کرے گی اور یہ کنڈیشنر کا کام ہی دے گی اور بالوں کو بہت زیادہ شائنی اور سموتھ ہی کرے گی اپنی بیوڈی ویڈی ڈیڈیل ہی ہوگی کہ یہ جو پیٹ سے اندر بھی یہ معامل ہو سکتا ہے کیونکہ اور اس میں موائسٹر ریٹینشن رہے گی تو اس میں سٹیٹک چارجز بھی نہیں آئیں گے اور اس کے لیے گوارگام ہم نے جسٹ 5 گرین اور 1 پرشنٹ کے حساب سامنے دانی اور اس کو حل کر دیا اور یہ مکسر تھوڑا ہم نے اس کو چلانا ہے کہ یہ پراپرلی حالو ہو جائے حالو بیسے ہوگی جی اب نیچٹ جو ہمارا انگریڈینٹ ہے اس کی طرف آماتے ہیں پی جی سیون گلائسرائیل کوکو ایٹ گلائسرائیل کوکو ایٹ پی جی سیون یہ 3 پرشنٹ ہم نےیوز کرنا ہے اور 3 پرشنٹ میں اس وقت اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ بنے گی جسٹ 15 گرین سیون یہ 15 گرم یہ اس میں اٹھ کرتی اس کو ڈیزار کر لیا جی نیچٹ اب ہمارا یہ فیز اے ہمارا جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہم نے اس شمپو گا اب اس کے فیز بی کی طرف جاتے ہیں پھر اس کی سٹیپس کر دے las ہیں جی اب ٹو پرسنٹ ہم نے اس میں ای جی ڈیہس پی جی ون فیفٹی ڈیسٹی ڈیٹ یہ اس کو ملٹ کر لینا ہے اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کے جو پی جی ولکی ایس ایکس ایس 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 اے ملزی پایا لازم بات ہے آگے ہم نے آئل بھی جز کرنا ہے عیلی فائن ویکسے ٹھکنئنگ ایجنٹ ٹھکنے کے پاڈکس اور شیمپوز اور ہیر جل مجھوڑ جی یہ پی جی ون فیفٹی ہمارا ملٹ ہو گیا اور اب اس کو ہم نے یہ فیز بی ہمارا فیز اے کے اندر اب ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ کام شیمپو ویس شیمپو ویس اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے فیفٹیٹ پرسنٹ جو سیمٹی فائیو گریم بن رہا ہے ہم نے ویٹ کر کے رکھا ہوا ہے ہر ویڈیو کی طرح ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو شیمپو ویس ہم سے ویلیبل ہے جن دوستوں کو چاہیے ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پہ میرا موبائل نبر شو ہو رہا ہے اور یہ سیمٹی فائیو گریم ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے شیمپو ویس ہم نے جو ڈالا تھا وہ اس میں اب ڈیزال ہو گیا اب نیکسٹ انگریڈینٹ کی طرف اب ہم چلتے ہیں اور نیکسٹ اس کے اندر کوکو بٹیں سی اے پی بی یہ ہم ڈالیں گے تھرٹین پرسنٹ اور جو سکسٹی فائیو گریم بن رہا ہے کوکو بٹیں سکسٹی فائیو گریم تھرٹین پرسنٹ یہ اس میں ہٹ کر لیا کوکو بٹ این سے تھوڑی سی اس کی تھکننگ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے ساتھ ساتھ اور اب ہمارا یہ فیز اے اور بی ہم نے آپ اس میں مکس کر دیا اب فیز سی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نیکسٹ انگریڈینٹس ان کی طرف چلتے ہیں اب جو اس میں ہم پروڈکٹ ایڈ کریں گے وہ بیسکلی رائی سکواٹ اس کو کہیں گے اور اس کی ڈسکرپشن پہلے آپ کو ہم دے دیں کہ یہ تھری پرسنٹ اس میں ہم ڈوز کریں گے کوکو ڈائی مونیم ہائیڈرو پروک ہائیڈروکسی پروپائیل ہائیڈرولائزڈ رائیس پروٹین ہے یہ رائیس پروٹین ہوتی ہے ویری مائیلڈ کیٹائینک کو اٹرنر یہ مونیم کمپاؤنڈ میڈ آف ہائیڈرولائز پلانٹ پروٹینز ڈی رائیف فام دی رائیس چاول سے رائیس سے یہ ایکسٹریکٹڈ پروٹین ہے اور یہ اس کے اندر ہم نے جسٹ تھری گریم جو ہے وہ لگانی ہے اس کی فیزیکل اپیرنس سب کو ہم دکھا دیتے ہیں اور یہ اور اس کے اندر ٹو پرسنٹ سسٹین ہوتا ہے جو کہ بالوں کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے فار بیٹر کمپیٹیویلٹی ویڈ دی ہیرز اور ایکسئلنٹ کنڈیشنر اپارٹ سپیریئر ڈرائ ک lithium پروٹی رائی کوم پروٹی اچھی دیں گی ایک بہت اچھا کنڈیشنر کا یہ رو لپلے کرے گا سٹرینٹنگ دی ہیرگا ان پروفایائیڈ اوڈی شیڈنس اور ایڈ نیچرل شائن ان ہائنائٹس تو دی ہیر اور بالوں کے اندر کیا چام میںک اور اس کے اندر آہ نیچرل شائن اس کے اندر لے کے آئے گا بائی انکریزنگ ڈی ایبیلیٹی آف تی ہیر انڈ سکن ٹو بائنڈ مایسٹر وہ بھی مایسٹر کو باؤنڈ رکھے گا مایسٹر کو باؤنڈ رکھے گا سکن کے اندر بھی اور ہیر کے اندر بھی اور اس سے اس میں سکن انڈ ہیر کی فلیکسیبیلٹی اور ٹین سائل سٹنچ ہوئے وہ بڑے گی بال ٹوٹیں گے نہیں بال گریں گے نہیں تو یہ پروٹین ہم نے تھری پرسنٹ اور وچ ایکوال ٹو جسٹ فیفٹین گریم وہ ہم نے اس میں ایٹ کر لینا ہے ایہ پروکسیمیٹ ہی ہم نے ڈال دیا اور اب نیکسٹ جو ہے وہ گلایسٹرین فور پرشنٹ ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور گلایسٹرین فور پرشنٹ جو کہ ٹوانٹی گریم بن رہا ہے اور یہ اس میں ایٹ کر لینا ہے ہم نے مکسنگ انشاءاللہ لاسٹ نہیں کر لیں گے اب چونکہ سمپل ایڈیشن ہے انگریڈینٹ کی اور نیکسٹ اس میں جو وائٹامین ہی ہم نے ڈالنا ہے پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو کہ جسٹ ون گریم بنے گا جسٹ ون گریم ٹی ٹری آئیل جو ہے نیکسٹ وہ اس میں ڈالا جائے گا پوائنٹ ٹری پرسنٹ ون پوائنٹ فائیو گریم اور ٹی ٹری آئیل جو ہے وہ بیسکلی انٹی مائکروبیل پروپرٹیز ہیں اس کی اور یہ بیسکلی جو سکین کے اوپر اور جو ہے روٹس ہیں ان میں جو پورز ہیں ان کی انکلوگنگ اگر وہ انکلوگ ہو جائیں اور کوئی اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ آ جائے تو اس کی انکلوگنگ کرے گی اور اس کے بعد جب آ آ ونس انکلوگ دی پورز آن یو سکیل آن ایلاؤ تھکر آن ہیلدیر آن بال بال زیادہ گھنے ہوں گے گھنے بالوں کے لیے ٹی ٹری آئیل اس میں ہم ڈالیں گے جسٹ تھری پرسنٹ تھری آئیل اس کی ہیلنگ ہیلنگ جو ہے وہ فاسٹر ہوگی ویڈی یو آف آ ٹی ٹری آئیل آ 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 اور اب چونکہ اس کی قانٹیٹی ہے بہت تھوڑی سی just you know as discussed 0.3% 1.5 گریم جو ہے وہ تیٹری ایل ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے just a small quantity 1.5 گریم next ingredient bkc benzylconium chloride یہ 0.5% جو 2.5 گریم بانتا ہے اور یہ بیسیکلی benzylconium chloride is a quaternary ammonium antiseptic and disinfectant with actions and uses similar to those of the other ketionic surfactant یہ surfactant بھی ہے اور antiseptic agent بھی ہے اگر ہم اپنے pet shampoo کوکٹ اور ڈاگ کے اوپر جو ہم نے use کرنا ہے اور اور پیٹس اس کو antiseptic بنانا چاہ رہے ہیں antibacterial بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم نے bkc benzylconium chloride جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ just 0.5% ہم use کریں گے اور maximum جو allow allowable limit ہے اس کی وہ 3% ہے کسی بھی شیمپو کی فرمولیشن میں اور very small quantity just 0.5 just 0.5% of it will make your product antiseptic and antibacterial antibacterial دوستوں نے یہ پوچھا بھی تھا کہ اگر شیمپو پر شیمپو جو ہیں ان کو antibacterial بنانا ہو تو اس کے لیے کیا چیز ڈالیں گے تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ تھوڑی سی quantity just 2.5 gram ہم نے bkc benzylconium chloride اس کے اندر ایڈ کر لیا اور اب اس کی ہم mixing کر لیں گے اس کی پی ایچ ہم چیک کر لیتے ہیں اپنے پروڈک کی اور اس کی آئیڈیل پی ایچ پہلے اس کو ہم دیکھ لیں یہ پی ایچ range ہے آہ سکس پی ایچ سکس تک ہی آ رہا ہے فائیو ٹو سیون کے بیچ میں ہم نے اس کو رکھنا ہے تو پی ایچ اس کی آئیڈیلی ٹھیک ہے اگر یہ پی ایچ تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو اس میں ہم citric acid بھی ڈال سکتے تھے ابھی ہمیں citric acid اس میں ڈالنے کی سچ ضرورت نہیں ہے اور اور اب ہم اس میں پریزروٹیو جو ہے وہ آہ جسٹ ون پرسنٹ ڈی ایم ڈی ایم وہ اس میں ایڈ کر لیں گے which equals to just 5 گریم یہ پریزروٹیو 5 گریم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ڈی ڈینٹوائنڈ یہ اس میں ایڈ کر دیا ہم نے آہ نیکس اس میں فریگرینس ہم لیوینڈر یوز کریں گے اب لیوینڈر یوز کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ آہ یہ لیوینڈر اسینشل آئل اور آہ یہ فلیز اینڈ ٹکس جتنی مکھیاں اور چچڑ وغیرہ جتنے ٹکس ہیں آہ اس کو ریپیل کرے گا اس کی خاص آہ لیوینڈر کی سمیل سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آہ اس سے کافی زیادہ دور بھاگتی ہیں اور جس سے سکن ڈیزیزز جو ہیں پیٹس میں سپیشلی ڈاگز وغیرہ میں آہ یہ نہیں ہوں گی اور اس کے بعد آہ ایٹ آسو پریونٹس ٹک ایگز فرام ہیچنگ اگر ٹکس آرڈی موجود ہیں آہ اور اس میں آہ ٹکس تو اس سے ریپیل ہو جائیں گے اور آہ وہ ختم ہو جائیں گے لیکن ان کے ایگز جو آہ ڈاگ سکن کے اوپر آہ ہیئرز کے اوپر سٹک ہوئے ہوتے ہیں وہ ہیچنگ ان کی نہیں ہوگی اس کا بھی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے اور اس سے آہ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس سے بہت زیادہ سکن ڈیزیزز جو ہیں پیٹس کے اندر وہ ختم ہوں گی آہ یہ ہم نے آہ ون پرسنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے اور وہ تقریباً فائیو گریم بن رہا ہے جس فائیو گریم یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اسی منازمت سے اس میں ہم نے پرپل کلر دے دینا بھی تھکنے کی طرف ہم آئیں گے پرپل کلر اس میں ایڈ کر دینا ہے تچ پرل کا ہم دے دیتے ہیں اس میں کہ یہ ایک شائنی وہ آج ہے ایک بالوں میں بھی شائننگ اس سے اچھی آتی ہے اور پروڈک کے اندر بھی آئی کیچنگ یہ بنتا ہے جب پروڈکٹ ہمارا ریڈی ہے اب اس کی تھکننگ ہم کر لیں گے سوڈیم سلفیڈ سے بھی سوڈیوم کلورائیڈ سے بھی ہم اس وقت ٹیبل سال سوڈیوم کلورائیڈ ہم لیوز کر کے اس کی تھکننگ کریں گے جب پروڈکٹ ہمارا اب تیار ہے یہ پیٹ شیمپو ان سٹیپس کے ساتھ آپ یہ پروڈکٹ تیار کریں اور خوشبو بھی لیوینڈر کی بہت اچھی اس وقت اس میں آ رہی ہے اور ایک اچھا پروڈکٹ اور اس کو آپ اپنے برینڈ کے ساتھ یا لوز سیل یا ایون ڈومیسٹک پیٹس کے لیے اگر آپ کو کوئی ایشوز ہیں ان کی سکن کے اوپر تو اس کو آپ کانفیڈنٹلی یوز کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کسی اور بزنس آئیڈیا کے ساتھ عذر حدمت ہوں گے بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم